بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر کریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں شلجم دیکھ کے آپ کو لگ نہیں رہا ہوگا کہ یہ شلجم بنے ہوئے کہ کھانے میں اتنے لذیذ ہوتے ہیں آپ اسے شلجم کی بھجیا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے ناشتے میں پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں سادی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور جن گھروں میں بچے شلجم نہیں کھاتے آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ لازمی کھائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور میری ریسپی کو پورا دیکھئے گا سکپ نہیں کیجئے گا تو آپ بھی اسی طرح مزیدار سی یہ ریسپی بنا سکیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم نے ایک پین لیے اس میں سب سے پہلے پیاس ڈالیں گے درمیانی سائز کیے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور یہ دو ٹیماتر ہیں درمیانی سائز کی یہ بھی ڈال دیں گے اب یہ ہمارے پاس ایک کلو شلجم ہے جنہیں میں نے اس طرح کاٹ لیا یہ بھی شامل کر دیں گے اور اس میں ایک گلاس پانی شامل کر دیں گے اور اس کو ڈھکن لگا کے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے سدسی جو ہے وہ فوراں گل جاتی ہے تو اس پہ ڈھکن لگا رہے ہیں چولا جلا دیں گے درمیانی آنچ پہ اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر میں بتاتی ہوں اب ہم شلجم کو دیکھتے ہیں یہ شلجم ہمارے یہ دیکھیں شلجم ہمارے جو ہیں یہ گل گئے ہیں پانی ہم اس کا بلکل خوشک کر دیں گے اور اس جگہ پہ ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جن میں ہاف ٹی سپون کٹی وی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون پسی وی لال مرچ زیرا کسوری میتھی ہاف ٹی سپون سے بھی کام ہم وان ٹی سپون زیرا ہے ہاف ٹی سپون سے کم حلدی اور نمک ہسپے ذائقہ یہ سب ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم مسالوں کے ساتھ ہی ہم آئل بھی شامل کر دیں گے اور اب ہم شلجم کی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح بھونائی کرتے ہیں یہ کھانے میں اتنے مزے کے ہوتے ہیں بنتے ہیں اور کٹتے وقت شلجم کو چیک کر لیجے گا کیونکہ کڑویں بھی نکل آتے ہیں تو پھر اگر آپ نے چیک نہیں کیا تو آپ کا سالن خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں اب آپ نے شلجم ہمارے اچھی طرح گلے میں تو چمچے کی مدد سے ان سب کو اس طرح پیس نینا ہے یہ کھانے میں اتنے مزے کے لگتے ہیں اور بچے جو ہیں اس طرح اگر شلجم بنائے چاہیں تو وہ نہیں کھاتے آپ اس طرح کر کے بنائیں گی تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں میرے چینل پہ نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ریسپیز کو شیئر کیا کریں اور پوری دیکھا کریں کیونکہ آپ کے پورا دیکھنے سے مجھے سپورٹ ملتی ہے اور میرا حوصلہ بڑھتا ہے جنہوں نے نئی سبسکرائب کیا میرے چینل کو تو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں بس آپ نے اس طرح شلجم کو جو ہے توڑ لینا ہے یعنی پیس لینا ہے چمچے کی مدد سے اور اس کی اچھی طرح بھونائی کرنی ہے آپ میری اس ریسپی کو بنایے گا ضرور اور آپ دیکھیں گا کہ آپ کو کتنا مزے کی یہ لگے گی اور جو شلجم نہیں کھاتے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو وہ سب بھی مزے لے لے کے کھائیں گے ابھی مجھے تھوڑی تیر اور اس کو بھونیں گے جب تک اس کا آئل جو ہے وہ نظر نہ آنے لگے یہ دیکھیں شلجم ہمارے اچھی طرح بھن گئے ہیں آئل ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے اور اب اس جگہ پہ ہم اس میں یہ ہری مرچیں شامل کر دیں گے یہ تھوڑے سے چٹ پٹے سے مزے کے لگتے ہیں تو اس لیے ہری مرچ کٹی مرچ اور لال مرچ اپنے ذائقے کے لحاظ سے آپ استعمال کیجئے گا تو بہت مزے کے لگیں گے اب اس میں ہرا دھنیا شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتی ہوں اور پھر میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ایک بات کا اور خیال رکھے گا کہ اس میں بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا ورنہ وہ کھانے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا چلے میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی مزے کا یہ ہے شلجم کا آپ اسے شلجم کی بھجیاں کہہ لیں آپ میرے کہنے پر اس طریقے سے ایک بار بنائیے گا ضرور پورے گھر میں آپ کی واوا ہو جائے گی کھانے میں اتنا مزے کا ہے یہ دیکھیں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اپنے فیملی فرنڈ سے شیئر لازمی کیجئے گا اور پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا شکریہ موسیقا موسیقی